آج دلیب سنگھ پریہار نے سب ڈویجن گندوں کے ضرورتمند لوگوں میں راشن اور مارکس تقسیم کیے ہمارے نمائندے کے مطابق انہوں نے کال جگہ سر اور بلیسہ کے کچھ حصوں میں تین سو اسی کمبو میں راشن تقسیم کیا اسی کے ساتھ دیکھئے ہمارے نمائندے محمد سلیم کی چناپ ٹائمز پر یہ ریپورٹ ان چارے جمہو کشمیر کے اویناش رائکھنہ جی جو کہ ہمارے ان چارے جمہو کشمیر یوٹی کے ہمارے پردھان آدھنیا نریندر رینہ جی جو کہ جمہو کشمیر یوٹی کے پردھان ہیں ہمارے اشوکول جی جو کہ جنرل سیکٹری ہیں آرگنائزیشن کے ان سب نے جو حکم کیا تھا اس کا پالن ہم نے کیا ہے اور آج لگاتار آج ہم کو ستائیس میں دن ہے لگاتار ہم کانسیچنسی میں گھوم رہے ہیں کہ جہاں بھی کسی آدمی کو کوئی مشکلات ہے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں کی کس کو کیا مشکلات تو نہیں ہے جہاں بھی جو مشکلات ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے ہاں آئے ہیں اور آج میں ان سے پھر نوے دن کروں گا کہ جو بھی آپ کی کوئی مشکلات ہوگی اس کو ہم دور کریں گے پارٹی جو ہے حکومت جو ہے لگاتار لگاتار جو ہے جس طرقے سے تین مہینے کا راشن پھری دیا ہے اس کے علاوہ دو مہینے کا راشنے کتھا جو ہے کیمتن دیا ہے جندھن یوجنا کے تحت اونٹ میں پیسے دیے جا رہے ہیں اجلائی یوجنا کے تحت پیسے ڈالے جا رہے ہیں زمینداروں کو دو دو ہزار روپے جو ہے وہ چھے ہزار کسان نے دھی بیمہ یوجنا دیا جا رہا ہے بہت ساری یوجنا ہے جو شروع کی ہیں لیکن میں ان سے نوے دن کروں گا کہ یہ مہماری کا دور ہے ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے ماسک پہننا ہے اور آپ اس میں دوری بنا کے رکھنی ہے کوئی بھی باہر کا آدمی گاؤں میں آتا ہے اس کو کم سے کم جو ہے اس کو چیک کروانا ہے اور اس کو کم سے کم چودہ دن جو ہے وہ جو ہے کوروٹین سینٹر میں رکھنا ہے اس لیے مل جل کے ہم لوگ چلیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اس بماری سے دور ہٹیں گے بماری سے لڑیں گے اور بماری کو ہروائیں گے ابھی بھی ہمارے جلہ ڈوڈا میں کوئی مریض نہیں ہے اور مجھے پورا ایکین ہے کہ آج